ہنگری اور یہ تقریباً دوہزار میں یورپی یونین میں آیا اور اس کے بعد دوہزار پانچ سے لے کے آٹھ تک اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا یہ آٹھ میں شنجن سٹیٹ بنا ہنگری کا جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح یورپی یونین اور شنجن سٹیٹ کے دوسرے مالک پہ ہوتی ہے اسی طرح وہاں پہ کچھ نئی اکٹیوٹیز کی وجہ سے ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پروڈکشن جو ہے وہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریز اور بڑی بڑی جو میلز ہیں یورپی یونین کی بڑی بڑی اداروں کی وہاں پہ لگی ہیں تاکہ ٹیکس کی شوٹ کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جا سکے اس وجہ سے وہاں پہ انیمپلائیمنٹ ریشو بھی کافی کام ہے جہاں تک بینیفٹس کی بات ہے تو ہنگری ایک ایسا ملک ہے جو کہ آپ کی مالی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بینیفٹس دیتا ہے خواہ وہ آپ کے چائلڈ بینیفٹس ہوں آپ کے انیمپلائیمنٹ بینیفٹس ہوں میڈیکل بینیفٹس ہوں خوز ہولڈ بینیفٹس ہوں وہ آپ کی ایکنومیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی شہریوں کی پھر اس کے بعد وہ مختص کرتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ بینیفٹس دے یہاں پہ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ وہاں پہ یورو کرنسی ابھی تک اس نے اڈاپٹ نہیں کی ان کا اپنا ہنگری کی کرنسی ہے جس میں وہ تمام اپنا لیندین کرتے ہیں اور تمام بینیفٹس اسی میں دیتے ہیں جس طرح سے فارزمپل ڈینمارک ہے جس طرح سے ناروے ہے جنہوں نے وہ شنجن سٹریٹ میں تو ہیں لیکن انہوں نے کرنسی یورو کو اڈاپٹ نہیں کیا سیم اسی طرح ہنگری ہے جس نے شنجن سٹریٹ کی ممبرشپ تو لے لی لیکن ابھی تک اس نے یورو کرنسی کو ڈاپٹ نہیں کیا اوبرال اچھا ملک ہے میڈیم لیول کا بینیفٹس کے لحاظ سے بھی ملک سمجھا جاتا ہے ملیں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ